مردوں میں نہیں مردوں میں ہم آئے اس کراؤڑ کے مجھے ہر انسان نہیں یاد رہ جاتا وہ یاد رہ جاتے جنہیں میں روتا ہوا دیکھتا ہوا ایسا نہیں موتا فائل اور معصوبوں کو بھی یاد رہ گئے ہم تو روتے ہوں میں باتی دے نم آئے ہیں ارے کوئی مردوں میں نہیں مردوں میں ہم آئے ہیں کہا صغرہ نے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئی کہا صغرہ نے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئی کہا صغرہ نے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئی ھنمار جاؤں گی طلاپ کر سکینہ کیوں نہیں آئی سنے سرانے رو کر سکینہ کیوں نہیں آئی ھنمار جاؤں گی طلاپ کر سکینہ کیوں نہیں آئی سمRE خانو ہم پڑتے ہیں کی چیزی میں انترین بات اکوت کرتا سکینہ کیوں نہیں آئی یہ مانا قاسم اکبر سرے میدان گئے تھے لٹانے دین نبی پر وہ اپنی جان گئے تھے لٹانے دین نبی پر وہ اپنی جان گئے تھے مگر وہ شاہ کی دختر سکینہ کیوں نہیں آئی سکینہ کیوں نہیں آئی سکینہ کیوں نہیں آئی بہنوں کو اپنے بیان کا اتنا بھروسا اتنا چار اتنا لگان نہیں ہوتا جتنا بھائیوں کے بیان ہوتا ان کا میر حدد بھی ہوتا ہے کہ بھائی کا بیان ہو جائے میری زندگی ہماری ملکتری سے پہلے جتنا بھائی کی بھی آگے وہ اپنی اپنی بھروس نہیں ہوتا برامان تھا مجھ کو مجھے لینے آوگے بنیں گے اکبر گولا خبر گینے آوگے بنیں گے اکبر گولا خبر دینے آوگے کوئی آیا نہ پلٹ کر سکینہ کیوں نہیں سکینہ کیوں نہیں سکینہ کیوں نہیں آئی کسی نے کہا دیا صغرہ تیرے گھر گھر گئے مارے علی اکبر گئے مارے علی اکبر گئے مارے علی اکبر گئے مارے علی اکبر گئے مارے گنی یہ کہک زمین پر سکینہ کیوں نہیں آئی سکینہ کیوں نہیں آئی میں مرشان کی شرب کر سکینہ کیوں نہیں آئی سکینہ کیوں نہیں آئی بھجو میں آنکھ بہت تھا تمہیں میں جان نہ پائی بھجو میں آنکھ بہت تھا تمہیں میں جان نہ پائی تمہیں دیکھا کئی باری مگر پہ چان نہ پائی تمہیں دیکھا کئی باری مگر پہ چان نہ پائی تمہیں ہاری دن اکبر گئے سکینہ کیوں نہیں آئی سکینہ کیوں نہیں آئی سکینہ کیوں نہیں آئی مگر جاؤں گی تڑپ کئی سکینہ کیوں نہیں آئی سکینہ کیوں نہیں آئی ابھی مام سلماتے ہیں بتانا بھی ہے بتانا بھی ہے سکینہ کیوں نہیں آئی مگر جاؤں گی تڑپ کئی سکینہ کیوں نہیں آئی سکینہ کیوں نہیں آئی سکینہ کیوں نہیں آئی ایسو غیرہ تم کو بہن میں یہی پیغام دیا تھا جبائی آخری چکینہ کی تمہارا نام دیا تھا جبائی آخری چکینہ کی تمہارا نام دیا تھا مگر جاؤں گی تڑپ کئی سکینہ کیوں نہیں آئی سکینہ کیوں نہیں آئی سکینہ کیوں نہیں آئی بہت رنجور کبی بی نگم سے چھوڑ کبی بی میں کچھ بھی کر نہیں پایا بہت مجبور کبی بی میں کچھ بھی کر نہیں پایا بہت مجبور کبی بی کہوں میں تم سے چھوڑ کر سکینہ کیوں نہیں آئی سکینہ کیوں نہیں آئی سکینہ کیوں نہیں آئی میں مر جاؤں گی تڑپ کئی سکینہ کیوں نہیں آئی میں مر جاؤں گی تڑپ کئی سکینہ کیوں نہیں آئی سکینہ کیوں نہیں آئی انہی ہاتھوں نے صغرہ اسے مرس قدمے لٹایا انہی ہاتھوں نے صغرہ اسے مرس قدمے چھپایا انہی ہاتھوں نے صغرہ اسے مرس قدمے چھپایا اسی سے سمجھو آخر سکینہ کیوں نہیں آئی میں مر جاؤں گی طرف کر سکینہ کیوں نہیں آئی انہی ہاتھوں نے صغرہ اسے مرس قدمے لٹایا انہی ہاتھوں نے صغرہ اسے مرس قدمے چھپایا اسی سے سمجھو آخر سکینہ کیوں نہیں آئی انہی ہاتھوں نے صغرہ اسے مرس قدمے چھپایا میں مر جاؤں گی طرف کر سکینہ کیوں نہیں آئی اگر آپ کے بھائی کو کوئی ایک ٹھپا مارے ہو آپ کے سامنے دس سال بار کوئی سامنے آ جائے گا تو آپ کو حساس ہوگا کتنے میں نے بھائی کو مرس قدمے چھپایا تھاamine یوں کو کا مرس قدمے چھپایا آپ کیوں نہیں آئی سکینہ کیوں نہیں آئی سکینہ کیوں نہیں آئی کھپا mu手 Furq AS میں بھیک سامنے میں ہرا بہت جلائے سکینہ اے بھئی اموت کا بچارا بہت جلائے سکینہ بڈی پالا نے شتر سے بہت گھبرائے سکینہ بڈی پالا نے شتر سے بہت گھبرائے سکینہ سکینہ کیوں نہیں آئی سکینہ کیوں نہیں آئی سکینہ کیوں نہیں آئی مر جاؤں بھی تڑپ کر سکینہ کیوں نہیں آئی سکینہ کیوں نہیں آئی اے بھئی اموت کا بچارا بہت جلائے سکینہ اے بھئی اموت کا بچارا بہت جلائے سکینہ بڈی پالا نے شتر سے بہت گھبرائے سکینہ بڈی پالا نے شتر سے بہت گھبرائے سکینہ اے بری پالا بھلے پ defining ماہ open سکینہ کیوں نہیں آئی چوینہ girl چوینہ میں اے بھوں چوینہ نہیں آئی یہ بہت گھبرائے سکینہ کرتے ہیں میں نے جتنا وقت مانگا تھا مکمل لے چکا ہوں آپ لوگوں سے دس سیدہ جو پر پانچ مئن سیدہ ذہبت دیکھنا پانچ مئن سیدہ مطابع تمام فرمالے کہ جب کئی برس ہو گئے یا کئی سال ہو گئے جتنے دلیلہ اہل حرم قائد رہے سالے کو جتاں میرے نرانے کے دائی سے یہ بھی تھا کہ میں شام میں تھا ایز عالم مطرم نرانے اس لیے تو میں نے وہ مقام دیکھا اپنی آنکھوں سے عزم بی قسم گودہ کی تو جب میں داخلے دربار ہوا تو ابھی ہمارے ساتھ ہی داخلے دربار ہوئے تو ایک مقام ایسی جگہ وہاں پر تھی سیائنگ ہے تو لوگ اپنے رکسار کو فرش پر رکھ رہے تھے قارین کو کٹا ہٹا کے تو میں نے پوچھا کیوں رکھ رہے ہوئے کہا آپ بھی رکھو تو آپ کو احساس ہو کیا ہے یہ تو میں نے دیکھا یقین گانے خدا کی پھنڈی اپنے شباب پر تھی سربی اپنے شباب پر تھی شام حرم کھی سربی اپنی بہت سکتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہ تاوے کی طرح پر پتھر جل رہے ہیں تو میں نے کہا یہ گھوا Exp 맞 fac تو میں نے کہا یہ پتھر جگہ سیاہ کی ہو گئے تو اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے جہاں آیا حرم میں جو جہاں بیٹا تھا خون دیگے دیگے پتھروں میں چتھو جب میں نے مقدر اپنی حال سے دیکھا ہے جانا مہترہ بس دو 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 تین چار دو پانچ مرزامت تمام کرتا نہیں تھا پیش کرتا ہوں حسین مظلوم حسین کئی ہزار لوٹر ہیں امام کے پرسہ دینے کے لیے کہ آپ جان رہے ہیں کہ امام بیشک موجود ہیں جنابی فاطمہ سلام اللہ علیہہ اگر موجود ہیں انہیں کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے تمہیں دیکھیں انہیں اور غم ہوتا ہے کہ نہیں یہ کربانہ میں ہوتے ہیں ارے قیدی ہزار ہاں کوئی بیمار نہ تا ہنج نے جاگے عفیر ملون سے کہا قیدی ہزار ہاں کوئی بیمار نہ تا سماتے آخری مصرین سماتے آخری مصرین معلوم یہ نہیں کہ وہ لڑکا ہے یا جوان سماتے آخری مصرین آتی ہے ایک زید سی آواز ہر زمان سماتے آخری مصرین مصرین ہاں 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 سماتے آخری مصرین سی یہ تردی ہبکا میں کہ دل ٹکڑے ہوتے ہیں عررانے پر اس کے لوگ محلے گرے ہوتے ہیں رانے پر اس کے لوگ محلے کے رو ہوتے ہیں کرتا ہے جنتی آود قرآن محب کا نور ہوتا ہے لہنے حضرت دعوت کا ضرور قرآن کے حرف حرف کے معنی بھائیل رشتہ کچھ اس کا مصحف ناطق سے ہے ضرور مگریر کیا پتی ہے کیا خوشبیان ہے گویا زبان اس کی خدا کی زبان تجاد کو بے وقتی غم مار گیا ہے بے پردہ حرم ساتھ ہے اور شام چلا ہے اے شمرس میں نے یہ شیر کئی مرتبہ سنا مگر جب میں نے شام میں سنا تو یہ شیر بھی گہرائی کا مجھے اندازہ ہوا اے شمرس کسے ہم مار رہا ہے تو یہ کوڑے ارے آبی تو بہت دیر سے بے ہوش پڑھا ہے آبی تو بہت دیر سے بے ہوش پڑھا ہے گویا زبان اس کی خدا کی زبان ہے رو کر یہ ہند کرنے لگی ہند خوش شیر رو کر یہ اس سے کہنے لگی ہند خوش شیر ہوں بے قرار صورت بسمی میں نوہگر تو کہن تو دیکھا ہوں انہیں چاک ایک نظر اس شاید انہی سے شیر کی مفصل ملے خبر اے غیر یا عزیز شاہِ ہمسو جا کے میں دریافت و خروق یہ قیدی کہا کے میں نادار ہو کے ہمس سے ظالم نے یہ کہا جا دے گا انہیں میرا نقصہ ہے اس میں کیا وہاں جا کے اور ہوئے گا تجھ کو غلق سوا سنتے ہی ایک علام اٹھے ہند پا مبا پہلوں میں مسترد تردید اس حق پرستگا اٹھے ہی جلد حکم دیا بندو بستگا اٹھے ہی جلد حکم دیا اٹھے ہی جلد حکم دیا بندو بستگا سب عورتوں کو لے کے چلی چلوہ کچھ ہے بھی ساتھ ساتھ اس کے خواہ سے بھی نوہ گر پہنچی جناب حضرت زینب کو یہ خبر پہنچی جناب حضرت زینب کو یہ خبر رنگ گر گیا اور کہنے لگے موگو پیر کر اپنا نہیں خیال بزرگوں کا پاس ہے ہائے ہائے کہاں چھپوں وہ میری دوشناز ہے ہائی دار رضی یاری ہائے ہائے کہاں چھپوں وہ میری دوشناز ہے یہ بلخاتوں سے ہائے ہائے کہاں چھپوں وہ میری دوشناز ہے پہنچی سواری ازنہا کی قریب درب دربان دور ہٹ گیا دروازہ کھول کر دربان دور ہٹ گیا دروازہ کھول کر یہ نظرہ بہوڑی پہا کے بولی کہ یہ خبر ہے کہ گھر کیا سنگی آپ بہوڑی پہا کے بولی کہ یہ خبر ہے کہ گھر ایسا بھی ظلم کرتا ہے کوئی چاہتے ہیں بند خدا کے قائد ہے ایسے مقام میں بند خدا کے اب داخلی زندہ نظرہ بطواب کر رہا ہوں ایسا نے خود رہا ہوں اب ایمام ترماتی بولی یہ ہند کب سے علالت ہے میں نظار بولی یہ ہند کب سے علالت ہے میں نظار فرمایا ساتھوئے سے مہرم کے ہے مخان خدا بولی یہ ہند کب سے علالہ درمی لزار فرمایا ساتھ میں جمعہ رمکہ میں لزار اس نے کہا طبیب کو دکھلا ہا لزار بولی یہ خیر چاپ یہ مطلق ہے کردگار راضی ہیں ہم جو پر اضائے حبیب ہیں دی ہائیت تب اسی میں جو سب کا طبیب ہے ابھی جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی لوگو میں شرم کی جا کے میں ہوں خوہر اے امام ہم نے صغیر اللہ ہمیں امیروں کا کیا ہے گا لوگو بتا نہ دی جو کہیں اس کو میرا نام پوچھے اگر کسی سے کہ زینب کدھر گئی کہتیچیوں کے بھائی کیا ہمراہ مر گئی پوچھے اگر کسی سے کہ زینب کدھر پوچھے اگر کسی سے کہ زینب کدھر گئی کہتیچیوں کے بھائی کیا ہمراہ مر گئی کہتیچیوں کے بھائی کیا ہمراہ مر گئی فرمایا ساتنیز کے محرم کے بغاہ بولیئے ہند بھائی بھی تھے کیا مہمونیر اے زحمت آوار قیامت آگئی نام پر بولیئے ہند بھائی بھی تھے کیا مہمونیر فرمایا جوان کا ایک آر ایک صغیر صورت میں بے نظیر تھے جو آت میں بے دیر تین دونوں کو تین روز نہ پانی میڑا رشیر آتا کا دشمنی تیس صغیر و قبیر اور اپر چیزے ایک قتل ہوں ایک دیر سے ہائیدار یائید یا حسین یا حسین چادر کا ایک ٹکڑا بھائیاں کہیں سلا دو چادر کا ایک ٹکڑا بھائیاں کہیں سلا دو ہم ننگ سر ہوئے ہیں ہم کور دو لہا دو ہم ننگ سر ہوئے ہیں ہم کور دو لہا دو از دل اب یہ کہہ رہی ہے عباس کو بلا دو موسیقی اہلِ امود کی انجمن آپ کے شہر آئی ہے مہرکان سے گزارش کر رہا ہوں اس سیج کے قریب آئے اور اس پروگرام کے اقتطام پر ممدو ایرانی پانچ زلجنہ کی شبیہ پرامت کریں گے اور اس کی پرامت کی دابتر حسن انتظار کریں گے اور انجمن آبیدیا نوحخانی اسی نظر نہیں کرے گی حسینی یو ابدال نہرپور پہلی بار یہاں تشریف آئیے انجمن ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اس کی صحیح اکاسی کرنے کے لئے ہم نے یہ اہلِ حمود کی ان کا عقیدہ دیکھے یہ سب پا برانہ ہو کے اور یہ امامِ مظلوم کا ماتم کرنے کے لئے یہاں ہیں آپ کی آنکھیں اشکبار ہوئیں جی بھر کے رو لیے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غمِ حسین کے جی بھر کے آپ نے داد و تحسین کی صدائے بھی بلند کی رو بھی لیے اس کے بعد ممدو ایرانی صاحب ایراق کے طرز پر اور وہیں کے تبرکات سے زوجنا کی آرائش کریں جو ٹھیک چار بجے اب سے ڈھائی گھنٹے کے بعد اگر ہم وقت کی بلکل پابندی کے ساتھ جلوس کو ختم کریں گے اجمن اگر بچی رہ جائیں گے تو ہم اس کی بھی کوئی فرم نہیں کریں گے آپ حضرات بلکل اتنیان رکھیں وقت سے شروع ہوگا اور وقتی پہ ختم ہوگا کچھ انجمن جن کے اسمائے کے نامی اشتہار میں تھے وہ نہیں آئی ہیں ان کے بعد میں وہ انجمن آدمی آئی ہیں جن کے نام اشتہار میں نہیں ہے جیسے لکھنوں کے انجمن اس کا نام اشتہار میں نہیں ہے کٹگر کمال کے انجمن اس کا نام اشتہار میں نہیں ہے اس کے فوراً بات انجمن حسینیہ جلال پور آپ کے محبوب ناوہ خان انہیں صاحب ان کے پیچھے ہیں اور اس کے پیچھے کروہن سلیم پور اہل سنت والجماعت کے انجمن جس کے مشہور ناوہ خان جناب ریاض الدین اور راجو صاحب سیفی صاحب آپ کہاں کہاں ہو گئے تھے اور کمانڈو سب کہاں ہیں سب کو بلائیے تاکہ جنوز کے انتظام پر نظر رکھیں سلجنہ کی برامگی اور زیارت سیافظہ ضرور مشرف ہوئی گا سب کربلہ مولا کے روزہ اقدس سے مشہور تبرکات اور زورات سے سلجنہ کی آرائش کربلہ مولا کی طرف پہ کرتے ہیں محمدو ایرانی صاحب جن کا گروپ آٹھ افراد پہ مشتمل ہے وہ یہاں تشریف فرما ہے انہوں نے خواہی ظاہر کی تھی کہ سالمائی تعداد زیادہ ہے ہم کو ایک نعوہ بھی پڑھنے دیا جائے لیکن سامین کو ملاج کو دیکھتے ہوئے اور دامن وقت کی تنگی کو خیال میں رکھتے ہوئے ہم نے ان کو اجازت نہیں دی ورنہ ہم باقاعدہ طور سے بمبائی کی ایک انجیبن کا نام اشتہار میں دے سکتے تھے حضرات آپ کے شہر الہاباد میں اہلِ انود کی انجمن جس کے بارے میں میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ اس انجمن کو دیکھ کر یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ انجمن اتحاد کا پیغام دینے والی ہے پیتیس لڑکے اس گاؤں میں ہیں نہرپور میں جو ہندو ہیں اس انجمن میں شامل ہیں دس لڑکے اہلِ سنت بلجماعت کے ہیں جو اس انجمن میں شامل ہیں اور دس لڑکے شیعہ ہیں جو اس انجمن میں شامل ہیں یعنی پورا گاؤں حسینی ہے حسینیت کا پیغام دینے والا ہے صبح شادہ بلدیو جی اور جیسن رام داس اس طرح کے یہ صاحبِ بیاز ہیں یعنی ماتم کرنے والے ہندو ہیں نوحہ پڑھنے والے ہندو ہیں ماتم میں ساتھ دینے والے مسلمان ہیں یعنی یہ پیغام ہے کہ جلوہِ حق کے لیے شاہدِ اینی ہوگا کوئی ہندو نہ تو مسلم نہ تو چینی ہوگا اور سر چھوکا دے گا جو آ کر سائد درگاہِ حسینیت کسی مذہب نہ ہو لیکن وہ حسینی ہوگا اور شاہد آواز دے رہا ہے قلم خرید رہا ہے وہ دیکھ کے ہمرا قلم خرید رہا ہے وہ دیکھ کے ہمرا یزید جانتا ہے سامنہ حسین سے ہے اور ہتا تو ہوگی ہی راہب کو بولتے اولاد خدا بھی کیا کرے وہ مانتا حسین سے ہو اور ہمارے ملکہ ہر سکھ چین ہر ہندو خدا رسول کو پہچانتا حسین سے ہے خدا رسول کو پہچانتا حسین سے ہے داکٹر قبر آبدی کے ان نصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں محترم سیروز نحر پوری سے جو سنجمن کے شائع ہیں کچھ کلام کر یا حسین سوگران حسین مظلوب ہم اس شبہ داری میں اپنی بدقسمتی سے پہلی بار شامل ہوئے ہیں پورا ہندوستان کہنے کے بعد پتہ نہیں باقر صاحب کو پہتیا سوجی کہ اس تالیش عظیم شبہ داری میں ایک ضررے کو آفتہ بنا دیا ہے پہ یہ انجمن اتحاب اور قومی ایک جہتی کا بزارہ ہے لوگ کہتے ہیں آج کا الیکشن ہے تمام پارٹیاں آتی ہوں گی کہتے ہوں گی قومی ایک جہتی کی نام پر نیشنل انٹیگریشن کے نام پر راشتی ایک داکھ نام پر پڑا کوڑ دیجئے لیکن ایک سلاحنا پھوچھتے ہیں کہ قومی ایک جہتی کہاں سے ملے گی مسجد سے نہیں اس لیے کہ مسجد میں ہندو نہیں جا سکتا مندر میں اس لیے مندر میں نہیں کیونکہ وہاں مسلمان نہیں جا سکتا کوئی بھی پوزیشن مجھ کو یہ بتا دے کہ ایک جہتی کہاں ملے گی ایک جہتی کے لیے صرف ایک پلک فارم ہے جس کا نام ہے حسینی ہے جس کا نام ہے حسینی ہے دے حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے اور عزیزوں کہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینہ ہے تو ہنگام مچا دو ہم نے پیغام دیا دیکھئے قومی ایک جہتی کے لیے پہلے ہم سارے مذہب کو دعوت دیں عزا خانہ میں بیٹھیں واقعات کو واقعات ملائیں تو ان سے واقعات چاہیں کہ جو قرآن میں بھی ہیں حدیث میں بھی ہیں رامہ میں بھی ہیں گیتہ میں بھی ہیں سوام باتیں ہم جھونے تراش کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک راستہ ہے واقعہ چاہے وہ آدم کا ہو وہ جنابے نو کا ہو نو کی نوکہ ہے تو ادھر ادھر نو کے سفینہ نو ہے کہ ادھر منو کی نوکہ ہے ادھر سوتیلے بھائیوں کی کہانی ہے امام حسین میں وہ بات ہیں ادھر رامہ میں سوتیلے بھائی رامہ وردہ چھوڑ ہیں اور پیردان کی پیردان میں آگے ساری بات ہے کہ کسی مذہب نے کسی مذہب کو قدر کرنا نہیں سکھایا ہے ہم حسین کے ماننے والے کبھی آتن بادی نہیں ہو سکتے ہم تو آتن باد کے خود شکار ہوئے ہیں آئیے ہم پیش کر رہے ہیں پہلے بار آتھ کے شہر میں اس شبیلائی میں حالکہ علاوہ شہر کے لیے ہم نئے نہیں ہیں ہم بہت پرانے ہو چکے ہیں اسی شہر سے سوال کو نش ہوئی ہے آئیے ہم صدا شروع کرتے ہیں آئیے ہم صدا شروع کرتے ہیں سبا 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 اہلِ اعزائے سرور کا نعرہ ہے یا آباز اہلِ اعزائے سرور کا نعرہ ہے یا آباز جس کی سخاوت کا کلمہ سارا زمانہ پڑتا ہے جس کی سخاوت کا کلمہ سارا زمانہ پڑتا ہے روز و شب اور شام سہے دنیا کو جو دیتا ہے روز و شب اور شام سہے دنیا کو جو دیتا ہے اس نے تجھ کو خالق سے مانگا ہے یا آباز اہلِ 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 آپ اہلِ 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 ٹیر زمانہ پڑتا ہے اہلُ اہلِ اہلِ حزانہ پڑتا ہے اہلِ اہل II ایہلُ حزان س lively نقوی کا حکم ہے کہ ہمارا پھلانا کلام جو پیٹھلے صاحب نے پلا تھا وہ انہیں پسند آیا لیکن اس کالے لوگ نے ایک شرم لگا رکھی تھی کہ یہ ایک سلام محطہ پڑھے گا جو آپ نے کہیں ادعابات میں مطلع ہو ہم نے کہا جو ہم ہندوستان وہ کلام نہیں پڑھیں گے جو آپ کے ایک پہنے گے پہلی بار میں کلام جائے ہیں ہمارے دستے والے میں جاندے کلام پہنے گے لیکن پہلے آپ کی فرمائی سے مطلی کرنے نه ننی پہلے آپ پہلے آپ کے پہلے آپ کی فکت کرنے ہمارے دستے والے میں کلام پہلے ہمارے دستے والے میں کلام پہلے اللہ commanded سہت شہار کوئی غم نہیں کرتے ہم شر کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے ہم شر کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے ہم شر کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے ہم شر کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے ہم شر کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے ہم شر کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے کیوں ماتا میں شعبین تجھے کھلتا ہے موکدین کیوں ماتا میں شعبین تجھے کھلتا ہے موکدین کیوں ماتا میں شعبین تجھے کھلتا ہے موکدین ہم لوگ تیرے باپ پٹا ماتا موکدین ہم شر کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے ہم شر کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے کیوں ماتا میں شعبین تجھے کھلتا ہے موکدین کیوں ماتا میں شعبین تجھے کھلتا ہے موکدین ہم لوگ تیرے باپ پٹا ماتا ہم نہیں کرتے ہم شر کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے ہم شر کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے ہم شر کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے ہم شر کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے ہم شر کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے ہم شر کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے ہم شر کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے ہم شر کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے ہم شر کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے ہم شر کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے ہم شر کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے ہم شر کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے تم کہتے مجھل ماں ہو جو ماں تم نہیں کرتے ہم شاید کے سماں اور کوئی دن نہیں کرتے ہم شاید کے سماں اور کوئی دن نہیں کرتے ہم شاید کرتے ہاں شبیر کا ماتا تم کہتے مجھل ماں ہو جو ماں تم نہیں کرتے ہم شاید کے سماں اور کوئی اولا شاید خواڑ تو تو جو آخری مجھ میں تک خاک تو تو جو عد رہا وہ گھر کے چرکی کو ہماری اتاریشان کونوئے حضرت ورد کھو آخری اتاریشان موسیقی وہ دیکھ کے چھرکی کو ہماری ہے پریشاں وہ دیکھ کے چھرکی کو ہماری ہے پریشاں جو سمتے پائے امبر کا کبھی غم نہیں کرتے شیک سوا اور کوئی غم نہیں کرتے شیک سوا اور کوئی غم نہیں کرتے تم میں تو کوئی زندہ جعوید نہیں ہے تم میں تو کوئی زندہ جعوید نہیں ہے تم میں تو کوئی زندہ جعوید نہیں ہے تم میں تو کوئی زندہ جعوید نہیں کرتے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے حسنے سے سوا رونے کو قرآن میں لکھا ہے تم عید ہی کرتے ہو محرم نہ ہی کرتے تم عید ہی کرتے ہو محرم نہ ہی کرتے اور کوئی غم نہیں کرتے حسنے سے سوا رونے کو قرآن میں لکھا ہے حسنے سے سوا رونے کو قرآن میں لکھا ہے حسنے سے سوا رونے کو قرآن میں لکھا ہے تم عید ہی کرتے ہو محرم نہ ہی کرتے منشاہ کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے منشاہ کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے سجدہ در شاپیر پہ کرتے ہاں خودا کا سجدہ در شاپیر پہ کرتے ہاں خودا کا منشاہ کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے سجدہ در شاپیر پہ کرتے ہاں خودا کا سجدہ در شاپیر پہ کرتے ہاں خودا کا منشاہ کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے منشاہ کے سوا ہے منشاہ کے سوا اور کوئی غم نہیں کرتے ہم شہ کے سوا اور کوئی وقت نہیں کرتے ہر پار لٹا دیتے ہاں شابیر کے غاملے ہر پار لٹا دیتے ہاں شابیر کے غاملے یہ خرچ وہاں جس کو کبھی کم نہیں کرتے ہر پار لٹا دیتے ہاں شابیر کے غاملے ہر پار لٹا دیتے ہاں شابیر کے غاملے ہر پار لٹا دیتے ہاں شابیر کے غاملے یہ خرچ ہو ہے جس کو کبھی کم نہیں کرتے ہر پار لٹا دیتے ہاں شابیر کے غاملے 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 ہم تو یہی دہتے رہیں گے کچھ بھی کہا ہم چاہی پیتے رہیں گے جالب کا بھی مظلوم کا معتم نہیں کرتے ہم شاہ کے سوا اور کوئی نہ نہیں کرتے ہم شاہ کے سوا اور کوئی نہ کرتے دعا کرلہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حسینی زندہ بات تو قرآن حسینی مظلوم مرشی آباد میں سرور کا قصیدہ پہلے عشق کرتے ہیں فضائل کا تقاضہ پہلے کچھ لوگ پڑے ہیں پیچھے کہ یہ ملیسوں میں نوہ پر داد وہ آباد تحسین کے ہوتی ہے لیکن خلائف و خنمی رنیس نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ مرشی آباد میں سرور کا قصیدہ پہلے عشق کرتے ہیں فضائل کا تقاضہ پہلے آئیے ہم نے ایک رجیف آپ کو نعیت پیش کرے آپ کے تھانے بھول گئے خیدر آباد میں ہمارا امچے ہیں لیا ہے مہدہ ہے لیکن یہاں پہنچ دیا گیا کہ جنت جنگت بھول گئے لیکن مانپر میں جنگت ضرورción ھائے لگے کہ یہ بہت جلدی بھول جاتے ہیں غدیر خون کے واقعے کہ چار سال بعد مولا نے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ کیا تم غدیر کے موقع میں موجود تھے کہاں کچھ پیاد واقعہ بھول گئے ابھی باقر صاحب اس سال یاد جیا انہوں نے ہمارے گھر تک پہنچ گئے اور اگلے سال یہ ہم کو پوچھیں گے نہیں بھول جائیں گے کیونکہ مسلمانوں کی عادت ہے بھول جانا ہم تاریخ کے حوالے سے ایک شیر پیش کریں گے اور ہر بند کے پیچھے ایک تاریخ ہے باپ کیجئے گا یہاں مسلمان نہیں ہیں سب حسینی ہیں یہ نہیں ہے اور حسینی کبھی اور حسینی کبھی اپنے کو نہیں بھول جا لیکن تاریخ اسلام میں مسلمان چودہ سال سال میں کیا کیا بھولے ہیں ملحلہ فرمائے کے ایک بند چاہے زہوال علیہ بادی صاحب حروم ہوں چاہے فقر دولی صاحب ہوں چاہے زہوال علیہ بادی صاحب ہوں چاہے آقائے جہوال علیہ موقعوں ہوں سب نے ہمارے ٹاؤن کیا ہے ہمارے سر بستی کی ہے اس سال باکہ نقلی صاحب کو اپنے انڈمر کے ہم صرف پرست مختار کر رہے ہیں اور یہ ردیب بھول گئے بس میں مطرح ملحلہ لکھے جئے کہ کافیہ آئے جنت بھول گئے مسئیبت بھول گئے ہم مسلمان کیا کیا بھولے ہیں ملحلہ لکھے جئے حیرہ صحیح حیرہ 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 اگر آپ ایک کے ایک شہت میں خواستوں سے آخری مجمع تک سبرجیو چاہتا ہوا ہے اگر آپ آمادہ ہاتھ تو مشروع کرو مجمع تک سبرجیو چاہتا ہوا ہے جس کو بھی انٹرنیٹ پہ محفظ آزاد ڈاٹ کام یا الہاباد آزاداری ڈاٹ کام پہ دکت ہو رہی ہے مجمع تک سبرجیو چاہتا ہوا ہے مجمع تک سبرجیو چاہتا جنہیں کہ کہ مجمع تک سبرجیو چاہت چاہتا ہوا ہے موسیقی 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 اپنے تو لبی کا شہدائی کہتے ہم اگر افسوس کیوں کہتے ہم اگر افسوس کیوں خود اپنے رسولِ آزام کے خود اپنے رسولِ آزام کے کہتے ہم اگر اپنے رسولِ آزام کے کہنتوارے آزام کے کہتے ہم اگر اپنے رسولِ آزام کے ہم جلوے جانت بول گئے اپنے کو نبی کا شیدہ ہی کہتے ہیں مگر افسوس کیوں اپنے رسول آزم کی اپنے رسول آزم کی تاریخ میں لارت بھول گئے ہم جلوے جانت بول گئے تاریخ ستیسا میں ہم کو تاریخ ستیسا میں ہم کو تاریخ ستیسا میں ہم کو کچھ لوگ ملے ہیں ایسے بھی کچھ لوگ ملے ہیں ایسے بھی کچھ لوگ ملے ہیں ایسے بھی جو ہی سے خلافت نے پڑ کر جو ہی سے خلافت نے پڑ کر جو ہی سے خلافت نے پڑ کر داماد کی نئیت بنک شکم موسیقی 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 تاریف ستیفہ میں ہم کو تاریف ستیفہ میں ہم کو کچھ لے جو ملے ہے ایسے بھی جو ہر سے خلافت میں پڑ کر جو ہر سے خلافت میں پڑ کر دامادی کی مریعت بھول گر دامادی کی مریعت بھول گر جو ہر سے خلافت میں پڑ کر دامادی کی مریعت بھول گر دامادی کی مریعت بھول گر ایک صاحب کو شک جیسے ہوا ایک صاحب کو شک جیسے ہوا میرا جے رسول آزام پر جب بانگ دائے مادو بچوں کی جب بانگ دائے مادو بچوں کی اپنی و شرارت بھول گر دامادی کی مریعت 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 بھول گر سلامہ ایک صاحب دامادی کی مریعت بھول گر دامادی کی مریعت بھول گر دامادی بھول گر دامادی کی مریعت بھول گر موسیقی 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 مجھے جانا راکھئے اکبر کی ازادہ صدقہ ہے دنیا میں ازادہ صدقہ ہے دنیا میں ازادہ صدقہ ہے لیکن یہ مسلمہ ایسے ہے لیکن یہ مسلمہ ایسے ہیں جو حسن عبادت بھول گئے دیکھا جو ریاضی جر وہ ملا ہم جل ورہ بھول گئے دیکھا جو ریاضی جر وہ ملا ہم جل ورہ جانت بھول گئے وہ اکل کے آندے بہرے ہیں 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 چروائے کی باتیں یاد رہی 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 ہم جلوائے جانت بول گئے دلو ان کا پسی جے کیوں آخر دلو ان کا پسی جے کیوں آخر جو عشاء ملے قتل سرور دے یہ حافظ قرآن ہے لیکن حافظ قرآن ہے لیکن یہ حافظ قرآن ہے لیکن سرور کی شہادت بول گئے دلو ان کا پسی جے کیا آخر ہم جلوائے جانت بول گئے دلو ان کا پسی جے کیا آخر دلو ان کا پسی جے کیا آخر ہم جلوائے جانت بول گئے سوڑ ران علی کا قتم بابا آباس چچا اکبر بھائیا جو دور وطن سے جا کر سا دور وطن سے جا کر سا جو دور وطن سے جا کر سا بیمار کی حالت بول گئے دلو ان کا پسی جے کیا آخر ہم جلوائے جانت بول گئے دلو ان کا پسی جو دور وطن سے جا کر سا ہم جلوائے جانت بول گئے دلو ان کا پسی جانت بول گئے ہی دری امار مولا ہے ہی روزگری ہے ہم دل کے خسرہ تک جانی مفلس ہے خسرہ تک جانت بول گئے دلو ان کا پسی جانت بول گئے دلو ان کا پسی جانت بول گئے صدا بولتے ہوئے حضرات ابھی آپ برام دیو جی کو سن رہے تھے اور یقیناً ابھی آپ کی تشنگی باقی ہے لیکن اس بات کا یقین آپ لوگوں کو دلائے جا رہا ہے انشاءاللہ اگلے سال یہ انجمن پھر آئے گی اس جروس میں یہ اماری کمیٹی کا فیصلہ ہے اور یہاں پہ ایک بات بتانا میں ضرور سمجھوں گا اور اگر نہیں بتایا تو یہ نائنصافی ہوگی کہ اس انجمن کا منتخب کرنے والے کا نام بتانا چاہوں گا وہ ہے جناب انیس ریزوی صاحب جو آج اس جلوس کے نازم ہیں یہ اس لیے اور بھی بتایا ہے کہ ایسا نوحہ پڑھ رہے تھے بھول گئے تو ہم لوگ یہ نہیں بھولے ہیں کہ اس انجمن کو کس نے مدعو کیا ہے کس نے اس کا انتخاب کیا تھا حضرات حسینیہ جلال پھول کے شاعر ڈاکٹر نیر جلال پھولی کے عدوی کلام کو لے کے ہندوستان کے مشہور ناوہ خان جناب ننے صاحب اور ان کے پیچھے کروون سلیم پور کے ریاض ڈدین راجو اس کے پیچھے کٹگر کمال اور ٹھیک چار بجے تبرکات کی زیارت کریں گے آپ ممدو ایرانی صاحب کربرائے مولا کے ترس پہ جلجنہ کی آرائش کریں گے اور وہیں کہ تبرکات سے اس کی آرائش ہوگی ڈاکٹر حسن انتظار صاحب ہر جلجنہ کی کمنٹری بولیں گے اور انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے اور بہت ہوں گے انجمن عابدیہ رانی منڈی مقصود انداز میں تبرکات کی برامدی شمالے کے کرے گی ہے انجمن عابدیہ کے ممبران ادھر خانے میں پہنچے جناب اعداد صاحب اُرف و دلارے مستعید ہو جائیں تبرکات کے برامد کرنے کا وقت ہو رہا ہے ننے بھائی آگئے ہیں لیتے جناب انجمن حسینیہ جلال پور کے لیے ڈاکٹر نیب صاحب کا کلام لکھیں جناب ننے خان صاحب ہندوستان کے مشہور ناوہ خان انجمن حسینیہ جلال پور اور اس کے فوراں بعد انجمن حیدری کرون سلیم پور اہل سنت انجمن اور اس کے پیچھے سفیر ناصر العزاء کڈھر کمال اکبر پور کے ارکان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے نمبر پر دھیرے دھیرے ازا خانے سے ماتن کرتے ہوئے سٹیج کی جانب بڑھیں گے انجمن حسینیہ جلال پور صاحب بیاز ننے صاحب کلام ڈاکٹر نیب جلال پوری کا لے کر آپ حضرات کے روبرو ہیں ملک کی مشہور معروف انجمن انجمن حسینیہ جلال پور آپ حضرات کے روبرو ہیں کافی وقت سے یہ آپ حضرات کے سامنے آتے ہیں اور ہر سال میں نے چاہے یا نظامت دوہی سال سے کر رہا ہوں لیکن اس کے پہلے بھی یہ بہترین اور کامیاب انجمن ہے سنجیدہ کلام لے کر آپ حضرات کے روبرو آئی ہے آپ متوجہ ہیں بہترین انجمن کو آپ سن رہے ہیں دادو تکرین سے نواز رہے ہیں لیکن لیکن ہم نے اس غم حسین کو اپنے عشقوں سے اپنے دل کے لہو سے سیچا ہے ہم یہاں شہراؤں پر کھڑے رہتے ہیں ہمارا اشتماع سوقوں پر ہوتا ہے ہمارے پاس اتنے عزا خانے نہیں ہیں ہمارے پاس تلت دولت ہے لیکن ہمارے پاس تلت عزم نہیں ہے ہم عزم کے ساتھ حوصلوں کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہو کر آواز دے رہے ہیں کہ حسین کی اس عزاداری کے مخالق سال میں کروڑ ہزار ڈالر فرچ کر کے حسین کے اس غم کو نہ روک سکے ہماری چند دولت تھوڑی سی دولت آج اس غم حسین کے ذریعے آواز دے رہی ہیں ہر ظالم طاقتوں کو کہ آؤ دیکھو ہمارے عزم کو دیکھو ہماری پکوں کو دیکھو ہمارے مقصد کو دیکھو اور غم حسین میں روتا ہوں اور رولاتا ہوں میں اپنے خو کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں جو پاس ہے وہ غم شاہ پر لٹاتا ہوں غریب ہو کے بھی فرشِ عذاب بچھاتا ہوں اور جہاں نے چھین لی وہ دولتوں سنیداری نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ عذاب آری نایاب بریابی کے ان مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں آنجمن حسین یا جلال پور صاحبِ بیاز نننے تھے ہندوستان کے مشہور و معروف صاحبِ بیاز نننے صاحب سما فرمائے ہوں اس کے فرم پاٹ آنجمن حیدری کروان سلیمپور کے ممبران سے گزاریش ہے آمادر موسیقی 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 موسیقی